السلام علیکم جی بلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہی آپ سب لوگ حمید کرتی ہوں سب خیالی ایسے ہوں گے آج ہم بنائیں گے بہت ہی بہترین اور بہت ہی مزیدار سے بننے والے سیزلنگ گولا کباب سیزلنگ گولا کباب جو ہے گھر میں بنائیں گے بیسک مسالے ہم لوگ اس میں ڈالیں گے اور ہمارے بہترین قسم کے ایزی میتھڈ کے ساتھ بننے والے گولا کباب جو ہے ریڈی ہو جائیں گے ویڈیو آپ نے پوری دیکھنی ہے ویڈیو کو سکیپ نہیں کرنا ویڈیو کے دوران ہی میں نے آپ سے بہت ساری ٹپس جو ہیں شیئر کی ہیں بغیر سیزلر کے بغیر سکیورز کے آپ لوگ گولا کباب جو ہے بنا سکتے ہیں کس طرح سے بنائیں گے تو آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کرنا ہے شروع کرتے ہیں اس کو بنانا سب سے پہلے جو ہے یہاں پر ہم نے چوپر مشین لی ہے اور اس میں ڈالیں گے گوشت یہاں پہ میں نے بیف لیا ہے وزن اس کا پانچ سو گرام ہے اس کی میں نے چھوٹے چھوٹے پیسز کر لیا ہے اور کوشش یہ کرنی ہے کہ اس کے اندر جو گوشت کے اندر ایک سفید والا حصہ ہوتا ہے جو ایک سخت سی سکین ہوتی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے ورنہ آپ کی جو کبابیں وہ خراب ہو جاتے ہیں اب پہلے تو ہم اس کو پہلے کیمہ بنا لیتے ہیں اچھا جن کے پاس چوپر مشین نہیں ہے انہوں نے کیا کرنا ہے انہوں نے پھر کیمہ جو ہے وہ بنوا لینا ہے جہاں سے وہ بنواتے ہیں اگر بچھر شاپ سے بنواتے ہیں تو وہاں سے وہ لوگ بنوا لیں گے کیمہ لیکن باریک والا کیمہ بنوانا ہے موٹے والا نہیں بنوانا کوشش یہ کرنی ہے ایک سے دو بار اس کو مشین سے نکلوا لیں پھر وہ کافی باریک ہو جائے گا پھر ہی آپ نے اس میں باقی جو چیزیں ہیں ساری وہ شامل کرنی ہے ایک مٹھی ہرہ دھنیا دو سے تین ہری مرچیں دو بریڈ کے سلائس ہیں وہ ڈال دیئے ہیں یہاں پر بریڈ کے سلائس سے جتنا بھی مویسٹر ہے وہ جو کنٹرول ہو جائے گا اور کباب ٹوٹیں گے نہیں ابھی پہلے انہی چیزوں کو ڈال کے ہم نہ اچھی طرح سے اس کو چوپ کر لیتے ہیں تاکہ بریڈ کے جو سلائس ہم نے ڈال لے ہیں اور جو ہری مرچیں ہیں وہ کیمے کے ساتھ اچھی طرح سے جو ہے بلینڈ ہو جائیں مکس ہو جائیں اور یہاں پر جو ہے کیمہ جو ہے اچھی طرح سے یہ آپ کے سامنے اس میں ہرہ دھنیا ہری مرچیں مکس ہو گئی ہیں اب اس میں شامل کریں گے ایک ٹیبل سپون ادھر اکلیسن کا پیسٹ تلی ہوئی پیاس دو درمیانے سے اس کی پیاس لے کے ان کو ہم نے فرائے کر لیا ہے وہ یہاں پر ڈال لی ہیں گولہ کباب میں تلی ہوئی پیاس ڈالی جاتی ہے اس سے اس کا جو ٹیسٹ ہے فلیور ہے بہت زیادہ اٹھ کے آتا ہے بہت زیادہ کمال کا ہوتا ہے ساتھ ہی اس میں ہری مرچ کا پیسٹ بھی ڈالا ہے ایک ٹی سپون جتنا دو ٹیبل سپون گاڑھا دہی دہی میں پانی نہیں ہونا چاہیے گاڑھا ہونا چاہیے اب ان کو بھی مکس کرتے ہیں دہی شامل کرنے سے کیا ہوگا کباب جو ہیں بہت زیادہ نمک ہاف ٹیبل سپون کٹی لال مچ ایک ٹی سپون لال مچ کا پاودر ایک ٹی سپون زیرہ پاودر ایک ٹی سپون دھنیا پاودر ایک ٹی سپون میٹھا سوڈا ون فورتھ ٹی سپون یہ کبابوں میں لازمی جاتا ہے لیمو کا رس ایک ٹی بل سپون گرم مسالہ پاودر ہاف ٹی سپون اور ٹینڈر آئیزر کی طور پر ہم لوگ یہاں پہ ڈالیں گے کچری پاودر جو کہ ایک ٹیبل سپون ہے اچھا کچری پاودر نہیں ہے تو پاپیتے کا پیسٹ ہے وہ ڈال دیں اگر پاپیتے کا پیسٹ بھی نہیں مل رہا پھر آپ ان کو سکپ کر دیں پھر آپ کو یہ ہے یہ جو کیمہ ہے اس کو پھر آپ نے اوور نائٹ کے لیے رکھنا ہے فریچ میں تب تو آپ کو کسی بھی ٹینڈر آئیزر کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن اگر آپ لوگ جلدی بنا رہے ایک گھنٹے یا دو گھنٹے کے بعد بنانا چاہ رہے پھر میٹ ٹینڈر آئیزر جو ہے وہ ڈالا جاتا ہے اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے مکسر کو مسالوں کے ساتھ اور یہاں پہ اتنا یہ سموت مکسر ہونا چاہیے آپ کا سارا مکسر جو ہے باول میں نکال لیا ہے اب اس کو ہم لوگ سموک دیں گے تاکہ ہمارے جو گولہ کباب ہیں بڑی ہی بہترین قسم کی سموکی فلیور کے ساتھ ریڈی ہوں کوئلہ پہلے ہی گرم ہونے کے لیے رکھا ہے ایک ڈروپ آئل کا ڈالیں گے اور فوراں سے کور کریں گے اور پھر یہ سارا سموک جو ہے اندر رہنے دیں گے سارا جو سموک ہے یہ اسکیمے والے مکسر کے اندر جائے گا اور پھر ہمارے جو گولہ کباب تیار ہوں گے ویڈاؤٹ تندور ویڈاؤٹ باربی کیو بھی ہمارے یہ بہترین قسم کی ریڈی ہوں گے دو منٹ کے بعد کوئلہ ریموف کر دینا ہے اس کے بعد اس میں شامل کریں گے ایک ٹیبل سپون گھی یہاں پہ میرے پر دیسی گھی پڑا ہے تو میں وہ ڈال رہی ہوں گھی سے کیا ہوگا ہمارے کباب جو ہیں بہت زیادہ جوسی اور مویسٹ سے رہیں گے اور بڑے ہی نرم نرم سے جوسی سے تیار ہوں گے یہ نہیں کہ ایک دم سے وہ سخت ہو جائیں گے اب دوبارہ سے یہاں پہ ہم اس مکسر کو مکس کریں گے اور تین سے چار منٹ یہاں پہ آپ نے لازمی اس طرح سے اس کو مکس کرنے ہے جس طرح سے میں کر رہی ہوں اچھی سی وائنڈنگ آتی ہے اس طریقے سے کباب ٹوٹتے نہیں ہیں ایک چانس جو رہ جاتے کباب کے ٹوٹنے کا وہ پھر ختم ہو جاتا ہے اچھی طرح سے مکس کیا ہے اب ہم اس کو کبر کر کے ایک گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں گے موسم گرم ہے تو فریچ میں میں رکھوں گی اب جن کے پاس میٹ ٹینڈرائزر نہیں تھا انہوں نے کیا کرنا ہے اس کیمے کو پھر انہوں نے پوری رات کے لیے رکھ دینا ہے ٹھیک ہے پوری رات کے لیے رکھیں گے ایک کیمہ جو ہے خود ہی سپائسز کے ساتھ بہت زیادہ نرم ہو جائے گا پھر جب آپ پکائیں گے بڑا ہی جلدی پک جائے گا لیکن ہم یہاں پہ اس کو ایک گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں ایک گھنٹہ ہو چکا ہے اس کو فریس سے باہر نکال لیا ہے اب یہاں پہ ہم اپنے گولہ کباب جو ہیں تیار کرتے ہیں اس کے لیے یہاں پہ سکیورز کی ضرورت نہیں ہے آئرن سکیورز کی آپ کے پاس اس طرح کا کوئی سٹراؤ پڑا ہے یا کوئی پینسل پڑی ہے اس کو اچھے سے صاف کر لیں اس طریقے سے آپ گولہ کباب جو بنا سکتے ہیں تھوڑا سا پورشن ہاتھوں میں لے کے اچھی طرح سے پریس کریں اس کے بعد اس کے اندر سے سکیورز جو ہیں وہ گزاریں اور ہمارے یہ بہترین قسم کے گولہ کباب جو ہے ریڈی ہو گئے ہیں کتنا آسان ہے ان کو بنانا بس اس کی اب شیپ جو ہے تھوڑی سی وہ سیٹ کر لیں گولہ کباب بسیکلی جو گولہ کباب کی شیپ ہوتی ہے وہ کیا ہوتا ہے دو انچ یہ لمبے ہوتے ہیں ایک انچ یہ چوڑے ہوتے ہیں یہاں پہ ہمارے سارے گولہ کباب جو ہے ریڈی ہو چکے ہیں اب اگلا سٹیپ جو ہے ان کو پکانے کا ہے پکانے کے لیے یہاں پہ ایک پین میں آئل لینا ہے تین ٹیبل سپون اس سے زیادہ نہیں لینا کیونکہ جب ہم کچھے کیمے کے کباب یا اس طرح کی گولہ کباب بنا رہے ہوتے ہیں ہم نے ان کو ڈیپ پرائی نہیں کرنا ہوتا ہے ہم نے ان کو سیکھنا ہوتا ہے ہلکے آئل میں گرم پین میں ہم اس کو سیکھیں گے تو پھر جو کیمہ ہے جو کباب کا کیمہ ہوتے ہیں وہ اندر تک پکتا ہے ایک ایک کر کے ہم نے اپنے یہاں پہ کباب شامل کرنے ہیں ایک منٹ پورا آپ نے ان کو نہیں چھیڑا جب آپ کو یقین ہو جائے کہ اس کی جو شیپ ہے وہ وہیں پہ فرم ہو چکی ہے تب آپ نے ان کی سائٹس کو چینج کرنا ہے ایک منٹ کے بعد یہ سب کبابوں کی سائٹس کو میں چینج کر رہی ہوں اور جیسے سپیس بنی ہے تو باقی سارے جو کباب ہیں وہ بھی ڈال دیتے ہیں اب یہاں پہ ہم نے ان کو کتنے منٹ کے لیے یہاں پہ سیکھ لینا ہے میکسیمم جو آپ کا ٹائم ہونا چاہیے یہاں پہ آٹھ سے دس منٹ ہونا چاہیے اس سے زیادہ آپ نے یہاں پہ ان کو نہیں سیکھنا کیونکہ آٹھ سے دس منٹ انف ہوتا ہے کبابوں کو فرائی کرنے کے لیے پکانے کے لیے اگر آپ ان کو اوورکک کریں گے زیادہ ٹائم کے لیے پکائیں گے کیا ہوگا کباب سارے سخت ہو جائیں گے ان کا جوز ان کا موائسٹر سارا ختم ہو جائے گا اور وہ کباب جو ہے نا بلکل خراب ہو جائیں گے اس طرح کے کباب کو ہم نے جوزی رکھنا ہوتا ہے موائسٹر رکھنا ہوتا ہے تو میکسیمم جو آپ کا ٹائم ہونا چاہیے وہ آٹھ سے دس منٹ ہونا چاہیے اس سے ایکسٹینڈ نہیں کرنا چاہیے فلیم میڈیم لو ہے میڈیم لو فلیم پہ ہمارے یہ کباب بہترین قسم کے یہاں پہ ریڈی ہو جائیں گے کیونکہ ہم نے اس کے اندر میٹ ٹینڈرائزر ڈالا ہو گئے اس سے کیا ہوگا کباب جلدی پک جاتے ہیں میٹ ٹینڈرائزر نہیں ڈالا ہوگا پوری رات کے لیے آپ کیم ایک کو رکھیں پھر آپ کباب بنائیں گے پھر آپ یہ ہے بارہ منٹ تیرہ منٹ آپ ان کو دے سکتے ہیں لیکن تب بھی اس سے زیادہ آپ نے نہیں جانا سائیڈز چینج کر کر کے یہاں پہ ہمارے کباب جو ہیں یہ فرائے ہو چکے ہیں اپنا من پسند جو کلر ہے آپ نے وہی دینا ہے بہت زیادہ یہاں پہ ہم ان کو ڈارک نہیں کریں گے چاروں طرف سے ان کی سائیڈز کو چینج کر کے آپ نے ان کو فرائے کرنا ہے یہاں پر اپنے جوسز میں ہی یہ کباب جو ہیں ریڈی ہوتے ہیں پک جاتے ہیں اور یہاں پہ بڑا ہی اچھا سا ہلکا گولڈن سا ان کے اوپر کلر جو ہے آ چکا ہے اور چاروں طرف سے میری کوشش ہے کہ یہ اچھی طرح سے جو ہے سک جائیں کباب بنانے سے پہلے ہی دوسرے چلے پہ میں نے سیزلر پلیٹ جو ہے وہ گرم ہونے کے لیے رکھتی تھی اور تاکہ ظاہر وہ آئرن کی پلیٹ ہوتی ہے لوہی کی پلیٹ ہوتی ہے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ وہ بہت زیادہ گرم ہو تاکہ بڑا ہی مزیدار سا جو ہمارا سیزلر ہے وہ تیار ہو سیزلنگ گولہ کباب بنا رہے ہیں تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس سیزلر پلیٹ ہو اگر نہیں بھی ہے سپوس گھر میں تب آپ نے کیا کرنا ہے گھر میں کوئی بھی اگر آپ کے پاس آئرن کی لوہے کی کوئی کڑھائی کوئی پلیٹ ہے تو آپ اس پہ بھی یہ سیزلر جو ہے وہ تیار کر سکتے ہیں کباب ریڈی ہو چکے ہیں اب اس پین کو سائیڈ پر کر کے سیزلر پلیٹ کے اوپر رکھتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے پیاز تاکہ جو کباب ہیں وہ نیچے سے لگے نہیں اور پھر فوراں سے ہم اپنے جو کباب ہیں گولہ کباب جن کو فرائی کے ہیں وہ اس کے اوپر ڈالیں گے اور یہ آپ نے دیکھا کتنا اچھا سا مزیدار سا دھوما جو ہے وہ نکل رہا ہے تو یہ جی پاور ہے سیزلر پلیٹ کی ان کی لوگ ان کا دھوما جو ہے آپ کو بتا رہا ہوگا کہ ہمارے یہ سیزلنگ گولہ کباب جو ہے کتنے پرفیکٹ بنے ہیں گھر میں بنائیں ضروری نہیں ہے کہ آپ نے بہت بڑے بڑے ریسٹورنٹ پر اس طرح کی چیزیں لینی ہیں سیزلر پلیٹ کا کیا ہوتا ہے اس میں آپ کا کھانا دیر تک گرم رہتا ہے اور بڑا ہی اچھا سا دھوما سا جو آپ کے کھانے میں جاتے تو اچھا سا ایفیکٹ جو ہے وہ آپ ہے اگر آپ کے گھر میں کوئی گیسٹ آ رہے ہیں آپ کسی کو سرب بھی کریں سیزلر پلیٹ میں پھر یہ ہوگا کہ آپ کا کھانا جو ہے وہ آدھا گھنٹہ چالیس منٹر تک اچھا خاصا گرم رہتا ہے اور یہی خاصیت ہوتی ہے سیزلر پلیٹ کی آپ کے پاس نہیں ہے آپ یہ والا سٹیپ جو ہے سکپ بھی کر سکتے ہیں سپوز آپ کے پاس کوئی آئرن کی کڑھائی پلیٹ بھی نہیں ہے پھر آپ سیمپل گولہ کباب کو فرائے کریں اور ان کو سرب کریں یہاں پہ بہترین قسم کی گولہ کباب جو ہے ریڈی ہو چکے ہیں اور یہ ایک گولہ کباب میں آپ کو توڑ کے چیک بھی کروا دیتی ہوں یہ چیک کریں بہت زیادہ کر رہے ہیں میں اور بہت مشکل سے یہ ہے کہ میں توڑ کے آپ کو چیک بھی کرواتی ہوں یہ چیک کریں کباب اوپر سے اچھی طرح سے یہ سکا ہوئے ہیں اور یہ اندر تک بہت ہی اچھی طرح سے پکا ہوئے ہیں اور جوسی نیسیس کی چیک کریں زیادہ ڈرائی نہیں کرنا آپ نے ان کبابوں کو بڑھنا ان کا سارا مزہ خراب ہو جائے گا اور ہمارے یہ بہترین سے گولہ کباب جو ہے ریڈی ہیں اور اتنے بہترین کباب کو ٹیسٹ کرنا تو بند ہے اسی کے ساتھ ہی یہاں پر ویڈیو کو اختتام کرتے ہیں اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ نے چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کرنا ہے شکریہ